جمہو کشمیر میں شری نگر کے فتح کا دیل میں محمد حنیف کو فیروزہ کا آخری کلہ کار مانا جاتا ہے فیروزہ یا فیروزی کشمیر کی خاص کلہ ہے حنیف کی دکان سو سال پرانی امارت میں ہے دکان کے اندر جانے پر خجانی جیسا احساس ہوتا ہے وہاں پتھر جڑے پیتل کے خوبصورت گہنوں کی بھرمار ہے حنیف بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کلہ پتا سے سیکھی اور قریر تیس سال سے اسے محفوظ رکھے ہوئے ہیں میں نے اپنے باپ سے سیکھا جب میرے چھٹے کا ساٹھوی کلاس سے پڑھ رہا ہوں میں نے اپنے باپ سے وہ بیمار ہو گیا اس وقت پندرہ سونان آدمی یہاں کام کر رہے ہیں باپ کو میں نے بولا میں نے مجھے پتا نہیں اس کے بالے میں تو میں کیا ہے اب وہ اس وقت ہمارا کار کھانے تھا اپنی گھر میں وہ بیٹ پر بیمار تھا اس نے کہا آپ شروع کرو میں یہاں سے آپ کو دکھاؤں گا کیا کرنا ملیٹینسی کے دوران حنیف کا کاروبار ٹھپ پڑ گیا روزی روٹی کے لیے انہیں نوکری کرنی پڑی لیکن ان میں اپنے ہنر کو زندہ رکھنے کی للک تھی جیسے ہی حالات بدلے وہ پھر سے فیروزی کے کام میں جھٹ گئے ہنیف سوشل میڈیا کے آبھاری ہے جس کی بدولت بڑی سنکھیا میں لوگ ان کے ہنر سے روبرو ہو سکے انہوں نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر آن لائن پرچار سے خریدار پھر سے ان کے ساتھ جڑ گئے جو میڈیا کے سورسے اس کو تھوڑا یہ ہو گئے پبلسیٹی ہو گئے اس کے سورسے اور آن لائن جو کام ہو گیا وہ آن لائن اسے کی وجہ سے ہو گیا جب میڈیا نے یہ اس کو تھوڑا پبلسیٹی کی تب ہی ہو گئے آن لائن یہ جب سے میرا میرا آپ میڈیا والوں نے جب سے یہ شوٹوٹوٹایا تب سے یہاں کے کشمیری لڑکیوں کو بھی پتا چلا یہ کیا چیز ہے تب سے پھر بہت سے لڑکیوں نے بہت سے آدمیوں نے پھون کیا ہمیں یہ نیکلس اگر دیں گے آپ ایسے کریں گے حنیف کے بلند ارادو دھی رج اور ہنر نے انہیں بریٹن اور امریکہ جیسے دیشوں کے خریداروں سے بھی جوڑا حنیف بتاتے ہیں کہ اب تک انہیں جمہو کشمیر سرکار سے کوئی سہیوگ نہیں ملا ہے پھر بھی انہیں امید ہے کہ ایک نہ ایک دن انہیں فیروزہ کلا کو محفوظ رکھنے میں ضرور پروتصاحن ملے گا